ہر ناظرین یہاں آپ کو ایک افسوسنا خبر سے آگاہ کریں اہم خبر امریکی ریاست میریلنڈ میں ایک پاکستانی نے اپنی بیوی بیٹی بہو قتل کر دی ہے جبکہ بیٹا زخمی کر کے خود خودکشی کر لی امریکی ریاست میریلنڈ میں ایک سٹھ سالہ نیر عباس سید کے اپنی ستاون سالہ بیوی سیدہ آلیہ نیر پچیس سالہ بیٹی سیدہ فاطمہ اور تین سالہ بہو علی زفاقہ کو قتل کرنے کے بعد ایک تین سالہ بیٹے محمد علی حمزہ کو زخمی کر دیا تین ماہ کی پوتی محفوظ رہی باندازہ نیر عباس نے خودکشی کر لی امریکہ بھر کی پاکستانی کمیونٹی میں اس طرح آپ کی لہر دوڑ گئی پولیس معاملے کی تفتیش کر نہیں ہے اہم خبر سے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں پاکستانی نے اپنی بیوی بیٹی بہو قتل کر دی بیٹا شدید زخمی کر دیا خود خودکشی کر لی یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا امریکی ریاست ماریڈنڈ میں جہاں اکسٹھ سالہ نیر عباس سید کی اپنے ستاون سالہ بیوی سیدہ آلیا نیر پچیس سالہ بیٹی سیدہ فاطمہ اور تین سالہ بہو علیہ فاطمہ کو قتل کرنے کے بعد اکتیس سالہ بیٹے محمد علی حمزہ کو زخمی کر دیا تین ماہ کی پوتی محفوظ رہی باددازہ نیر عباس نے خودکشی کر دی آپ کو بتا دے چنے کہ امریکہ بھر کے پاکستانی کمیونٹی میں اس طرح کی لہر دوڑ گئی ہے تہاں پولیس اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے پاک پتن ٹی وی کے تمام ناظرین جنران ایم اپ جوائن کیونے تحضر تین افسوسناک خبر سے آگاہ کر دے چنے پاکستانی اپنی بیوی بہو بیٹی کو قتل کر کے خود خودکشی کر گیا امریکی ریاست میریڈن میں ایک پاکستانی نے اپنی بیوی بیٹی اور بہو کو قتل کر دیا جبکہ بیٹا شدید زخمی اور خود خودکشی کر کے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا پاکستانی نے اپنی بیوی بیٹی بہو کو قتل کر دیا جبکہ بیٹا زخمی کر کے خودکشی کر دی امریکی ریاست میریڈن میں ایک سٹھ سالہ نیر عباس سید کے اپنے ستاون سالہ بیوی سیدہ آلیہ نیر پچیس سالہ بیٹی سیدہ فاطمہ تینتیس سالہ بہو علیزہ فاطمہ کو قتل کرنے کے بعد اکتیس سالہ بیٹے محمد علی حمزہ کو زخمی کر دیا تین ماہ کی پوتی محفوظ رہی بادہ نیر عباس نے خودکشی کر دی امریکہ بھر کی پاکستانی کمیونٹی میں اس طرح آپ کی لہر دوڑ گئی پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے